سفین دا میدان قبلہ ایک پہلی جنگ کے جن دچ علی دے اٹھارہ دے اٹھارہ پتر موجود ہے علی فرمایا ہے اینا اینا باس میرا باس کیتھ ہے ابباس مولا باب علی بادشاہ دے کول ان جائیں جی میں دلدل شیر فاتحانہ وارچنہار کٹھوں گا ابباس مولا ٹردے ٹردے علی بادشاہ دے کول باب علی دے قدمہ تے ہاتھ لائے ہاتھ جوڑ کے دل بابا جان پتر حاضر بھائی جان علی بادشاہ پتر ابباس تا متھا چمیا تے متھا چم کے مسکران کے فرمے دیں ابباس آج میں علی دہ دے لے تیری تھوڑی جی جنگ وے کھا اللہ حافظ ابباس ابباس آج میں علی دہ دے لے تیری تھوڑی جی جنگ وے کھا واقعہ بہت لمبا کتابہ پڑھنے لے چہرے نظر پیان دن کیسے حسین دے ایک مات میں بھی میری گال دی تائید کر دیتی میری آج دن اوکری دا آٹور کے آیا مقصد حال ہو جا سکا واقعہ بہت لمبا میں بات میں بالکل مختصر پیاں کرتا اجازت مل گئی گھوڑے دی زین تے سوار گھوڑے دی زین تے سوار ہو کے لے ابباس مولا بھائی جا تلوار نیاں میں چکٹی تلوار نیاں میں چکٹ کے ابباس مولا اپنی تلوار میں اپنی اکھان دے سامنے کیتا تلوار اپنی اکھان دے سامنے کر کے ابباس مولا اپنی تلوار دنال جڑی گال کیتی ایک سلوات بلند آواز نہ تلاوت کرو میرے مولا دی ایک سلوات اس تو بلند آواز نہ کرو ابباس مولا تلوار نیا میں چکڑھی تلوار نیا میں چکڑ کی ابباس مولا اپنی اکھاند اساملے کی تھی ابباس مولا تلوار اپنی اکھاند اساملے کی تھی تلوار تفاہ سے ویخ کے ابباس مولا گل کریا کی ابباس مولا ابباس مولا اپنی تلوار نیا میں اپنی اکھاند اساملے کر کے یہ تلوار کھڑیا 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 ہاں تلوار میری مہدان دیوچ عباس مولا اپنی تلوار میں اپنی اکھان سامنے کر کے گال گڑیا کی تلوار میرے میدان دیوچ عباس مولا اپنی تلوار میں اپنی اکھان سامنے کر کے گال گڑیا کی تلوار میری میدان دیوچ آج جنگ دا انجی آغاز ہوئے جنت دے دو شہزادیں آنو میرے ہر اکھوار آج جنگ دا انجی آغاز ہوئے اس کا سیدہ دا پہلا مصرہ اس کا سیدہ دا اس نظم دا پہلا مصرہ شکیل شاہ جی میری زندگی تو بھی کیمتی ہے بھائی جا میری زندگی تو مہنگا توجہ دا تالیمان جنت دے دو شہزادیں آنو میرے ہر اکھوار مارتے ناظرے اب باس مولا اپنی تلوارنا اپنی اکھاند سامنے کر کے گل کری فرمای فرمایا تلوار یاد رکھیں بڑے جماحول میدان دیوچی اسمان نوی جھک جھک کے وے کھے ہے کچھ بندیاں بھائی جا کچھ بندیاں صرف سرح لائے شاید بات سمجھا کے پاڑ نہیں سمجھا چلو میں کوشش کرتا اگلا مصرہ ہونا جی زہینے چاہ جا اب باس مولا اپنی تلوارنا اپنی اکھاند سامنے کر کے گل کری فرمای فرمایا تلوار یاد رکھیں بڑے جماحول میدان دیوچی اسمان نوی جھک جھک کے وے کھے چلی اتنا تیزت دشمنہ تے جبریل می رک رک کے وے کھے آئے 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 آپ سلامت رہے گے اگلی گاہ آپ سلامت رہے گے آپ سلامت رہے گے حسین بات سادمات میں زندہ بات یا علیہ کھڑوالے زندہ بات اگلی گال اب باس مولا تلوار دنالے اس کو بھی خوبصورت کیتی ہے تاوجہ دا تعلیم اب باس مولا تلوار نوکھاند سامنے کر کے بیجان گل کری فرمای فرمایا تلوار یاد رکھیں بڑے جماحول میدان دیوچی اسمان میں جھک جھک کے وے کھے چلی اتنا تیز تو دشمنہ تے جبریل وی رک رک کے وے کھے آپ سلامت رہے گے یہ سمجھ آرہی ہے نہیں سہینے توڑی زندگی دے رہا گے دے جڑوالے اب باس مولا گالا کیے اے منظر وے اک کے خیمے چھو خود بابا علی ویداد دے وے اے منظر وے اک کے خیمے چھو بھائی جانے خود بابا علی ویداد دے وے پھرماحول کیسا بن گیا منظر کیسا بن گیا توجہ دا تالیبا تلوار بلاخر بول پئی میرا کتنا بخت میرا لائے تلوار بلاخر بول پئی میرا کتنا بخت میرا لائے تلوار بلاخر بول پئی میرا کتنا بخت میرا لائے میرے نالیو خود بیا بول دے جڑو بند سی علمہ والا ہے تلوار بلاخر بول پئی میرا کتنا بخت میرا لائے میرے نالی خود پیا بول دائے جیڑا بڑھ سی علمہ مالا ہوئی ہے میرے نالی خود پیا بول دائے جیڑا بڑھ سی علمہ مالا ہوئی ہے او میں نمک کرتے مانے ہیس گلنا زہرا دی آس دے ہاتھ و جہاں ات دیر لگنگے لاشاں دے اج میں آبا آس دے ہاتھ و جہاں میرے بختان دی حد کوئی نہیں بھائی ابباس مولا دی تلوار آکھ رہی ہے میرے بختان دی حد کوئی نہیں ہے آج میرے تو وعد کوئی نہیں ہے کہ میں ہاں تلوار بابا آپ سلامت رہے ہیں کہ میں ہاں تلوار بابا بھائی جاؤں جنویل عباس مولا دی تلوار نے گالا کی ہے میرے بختان دی حد کوئی نہیں ہے آج میرے تو وعد کوئی نہیں ہے کہ میں ہاں تلوار بابا ابباس مولا دی تلوار دی گال ابباس مولا دی رہوار نے سن لئی آئے 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 ابباس مولا دی تلوار دی گال ابباس مولا دی رہوار نے سن لئی ابباس کا گھوڑام ابباس مولا کا گھوڑام اپنی زبان اچھ بول کے اپنی زبان اچھ بول کے بھائی جان اپنی زبان اچھ بول کے اب آس مولادی تلوار دے پاس وے کے مخاطبوں کے گل کری آکھ دائم تلوار تمہیں نو جان دی نہیں میری کتنی شان نرالی ہے آہا شاباش آر والا دی دھرتی دا غیرت مانتے عظیمات ایتھو تک بھائی جان سوچ کے سمجھ کے خموش ہو گیا یا سر جنویدی محنت کلم الفاظ انتہائی پریشان ہو جاسا جنہیں بلے اب آس مولادی تلوار نے گالا کیے میرے بختہ دی ہاتھ کوئی نہیں آج میرے تو وعد کوئی نہیں کہ میں ہاں تلوار با وفا اب آس مولادی دھوڑے نے تلوار دیئے گال سنئے اپنی زبان اچھ بول کے اب آس مولادی تلوار دھوڑے گال کڑیا کرائیم تلوار تو میں نو جان دی نہیں میری کتنی شان نیرا لیئے میں نو رزقی و بی بھی بھیج دیئے سقد بنیادے کے سن کے لئے اور ان لو رزقی بول چلتے幹�랑 جنہ… آہاااااااااااااااااااااااااااااااک شباش 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 بسم اللہ شباش جی میں چودری علی زیشان ابباس مولا دا گھوڑا اپنے زبان چبول کے ابباس مولا دی تلوار دل پاس اوے کے مخاطبوں کے گل کریا تلوار تمہیں نوجان دی نہیں میری کتنی شان نرالی میں نورشکیوں بی بھی بھیج دیے جو گازی پالن والی ہے میں چامہ دھرتی اُلک نمہ میرے اندر جد کا تھوڑا نہیں میں تھیر اپاس نہ گھوڑا میں بچ میں گان پھگوڑا نہیں آپ سلامت میں نوکرام میں فوجات شاہ جاما ابباس دا گھوڑا کھریا بھئی تلوار دل پاس اوے کے مخاطبوں کے گان پھگوڑا میں فوجات شاہ جاما پی تشمن دے سا جاما کہ میرے دے غازی دی نگا اچھا بے سارے حسین بات شاہدے حسین بات شاہدے بہت مربانی بہت مربانی بہت مربانی حسین بات شاہدے مات میں زندہ بات یا علیہ کھنوالے زندہ بات حسین بات شاہدے حسین بات شاہدے حسین بات شاہدے ایویں گا لے چلو ہون نو کر دی بار دل لطف آ جاوے تنو کر دے ہاں کے ڈھیر ساریاں دعاوں میں ضرور فرما دے آجا توجہ دا طالب آبا جاما دستورہ رواجہ کوئی بھی میدان جانگے چاوے آپ پہلے آپنا تعرف کرویں دا ایویں گا لے جی ابباس مولا گھوڑے تے سوا زین تے سوا کمینی پہوڑ جانا ایک سپاہیٹ روڑ روڑا ابباس مولا دے کول آیا آکے آکے دے اپنا تعرف کرو تو ساہو کون تعرف دا نام آئے تعرف دا نام آئے ابباس مولا دے چہرے تے جلال آیا گھوڑے جزین تو بلان دوئے سینے تے ہاتھ مار کے کمینی پہوڑ دیا کے چاک پاکے فرمین دے میرا تعرف سننا چاہدے ہو آو دا سم اے کون آم اللہ دے ہتھاندہ ہتھاں ہاں چہرہاں خدا دے چہرے دا شاباش پڑی زدگی در آل ہوئے بہت مربانی ہے ابباس مولا بھائی جانا کھوڑے جزین تو بلان دوئی سینے تے ہاتھ مار کے کمینی پہوڑ دیا کے چاک پاکے گال کی فرمین دے میرا تعرف سننا چاہدے ہو آو دا سم اے کون آم اللہ دے ہتھاندہ ہتھاں ہاں چہرہاں خدا دے چہرے دا شبیرن میں نو آکے آئے منظر دوھرا ماں خیبردہ شبیرن میں نو آکے آئے منظر دوھرا ماں خیبردہ موسیقی 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 موسیقی